موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے اللہ نے کہا اللہ کے ہاں بہت بڑے وجی آدمی تھے وجی کسے کہتے ہیں صرف ڈیل ڈال نہیں کہ جسم بڑا اچھا ہو خوبصورت ہو ڈیل ڈال کا ہو خوب کھاپے کھاتا ہو موٹا تازہ ہو اس کی تو مضمت کی اللہ نے منافقین کے زمن میں کہ بھائیدار آئی تا ہم توجیب کا اجسام ہم آپ جب انہیں دیکھیں گے تو ان کے جسم تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے لیکن یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں سجائی بھی ہوں پارلیمنٹ میں اداروں میں لکڑیاں ہیں کوئی روب نہیں ہے جسم کے اعتبار سے تو بڑے تیار شدہ فٹ فٹ تو وجاہت اس کا نام ہے وجاہت شاہ صاحب کہتے ہیں وہ شجاعت بہادری اور جرت کہ جو طاقتور کے مو سے لوٹا ہوا مال نکال کر غریب کے پہنچا سکے وہ جرت اور طاقت کہ کوئی دشمن اس ریاست کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے کوئی شرطیں منوائے کرزے دینے کے لیے کوئی ریاست کی امن و امان کو تہبالہ کرے تو اس کی قلبی بہادری اور شجاعت ان کے دانت کھٹے کر دے بزدل آدمی قانون سازی کے قابل ہوتا ہے وہ تو ڈرتا رہے گا اس کو جو یرکائے گا امریکہ یرکائے تو اس کے مفادات کا آئی ایم ایف ڈرائے تو اس کے مفادات کا کوئی کمپنی ڈرائے کوئی سرمایہ دار ڈرائے تو اس کے مفادات کا قانون بنائے گا وجاہت ہو رہی شاہی ہے دلیر ہو بہادر ہو شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے کہ اگر حکمران اور افسر بہادر نہ ہو قانون کی پاسداری کرنے کی اور اس کے نفاظ کی اس کے اندر جرت نہ ہو تو قادت الشاہ تو تبول علیہ بڑا چبتا و جملہ شاہ صاحب نے استعمال کیا ہے قریب ہے کہ بکری بھی اس پر پشاب کر جائے قریب ہے کہ بکری بھی اس پر پشاب کر جائے کہ وہ جرت بن تو ہے نہیں ہو بکری اور وہ ذرا یرکائے تو کہلو جی تمہارے مطلب کا قانون یہ لے لو مطلب آپ پیچھے ہم اندروا میلے مطلب بکری بھی اور جب اندروا!!!! مطلب کا قانون